کیسے ہوا آپ ایشور کی قریبہ سے آپ سب اپنے اپنے استانوں پر خوشل منگل ہو گئے آج میں آپ کے سامنے جو ایک نیو ویڈیو لے کر آئی ہوں جیسے یہ میرے پاس جو ہے بلاوز بنا ہوا ہے اور اس میں جو ہے بیک میں بلکل سیمپل ہے صرف یہاں سے یہ ایک ڈیزائن ہے تو میں بیک میں کس طرح سے ڈیزائن بناوں گے آئیے سٹارٹ کرتے سب سے پہلے تو ہم نے اس میں کیا کرنا ہے اس طرح سے اسے ہاف جہاں پر ہمارا ہاف ہو رہا ہے وہاں پر ہم نے مارکل کا لینا ہے یا اسے بلکل اس میں آئیرن کر لینا ہے جس طرح سے اس میں آئیرن کریں گے تو یہ ہمارا اس طرح سے اس میں بیچ کا نشان بن جائے گا یہاں سے بھی بلکل سیدھا اس طرح سے نشان بننے کے بعد جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے جیسے میں نے یہ بکرم لیوئے جو یہاں سے یہ دیکھیں میں نے اسے چوڑائی میں کتنا لیا ہوا ہے یہاں سے چوڑائی میں میں نے لمبائی میں میں نے آٹھ انچ لیا ہوا ہے اور یہاں پر چوڑائی میں میں نے دو اینچ لیا ہوا ہے اسے پھر ایک اور two لہر میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک اور لہر میں اس طرح سے ڈال کر اس میں یہ بوسٹ اس طرح سے یہ بوٹ کا مرک نہ دی اب میں اس میں ہی design بنا ہوں گی تو کس طرح سے اس میں design بنا ہوں گی جیسے میں نے اسے four لہر میں اس طرح سے ڈال لیا اور ایک اینچ کا میں نے اس میں یہاں پر جو ہے gap رکھنا ہے اس طرح سے اس طرح سے ایک انچ کا گیپ رکھنے کے بعد یہاں پر بھی میں نے پورا ایک انچ کا ہی یہ گیپ رکھنا ہے اور اس طرح سے میں نے اس میں یہ اس طرح سے میں نے اس میں کاٹ کر دینی ہے فور لہر میں ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا یہاں سے ایکسٹرہ ہے اس کی میں نے اس طرح سے کٹنگ کر دینی بلکل ایک برابر آنا چاہیے اور یہاں سے ہی دیکھیں اس طرح سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے کھولیں گے تو ہمارے پاس کیس طرح کا یہ ڈیزائن بن گیا تو ہم اس میں سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہم اس میں بکرم کو بکرم میں کپڑا ایڈ کریں گے جیسے بلیک کلر کا ہے اس طرح سے ہم نے کپڑا لیا اور اسے اس طرح سے رکھا اور اس کے کہاں سے یہاں سے چاروں طرف سے اس میں سیلائی ڈال لینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں کپڑا ایڈ کر دیا چاروں طرف سے سیلائی ڈال دی ایک اور سیلائی آپ یہاں سے بھی ڈال سکتے ہیں جس سے آپ کی بکرم بلکل بھی اکٹھی نہ ہوگی اور جب آپ یہاں سے سیلائی ڈال دیں گے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اسے یہاں پر اس طرح سے جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کی کٹنگ ڈال لینی ہے اس طرح سے اس طرح سے یہ ہمارے پاس ایک ہول بن جائے گا اب ہم کیا کریں گے جیسے یہ ہمارا بلاؤز ہے اس کا بیک کا پارٹ لینا ہے جو بلکل سیدھا ہونا چاہیے آپ چاہے تو یہاں سے بھی ایک بار پھر اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں ڈیزائن ایڈا میڈا تو نہیں ہے اور یہاں پر آپ سیدھا مارک بھی لگا سکتے ہیں اور اب اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھئے بلکل سیدھا اس طرح سے جو اس کے بیچ والا پاٹ ہے وہاں پر اب ہم نے اس کے اوپر سے پورے میں سیلائی ڈال لینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اوپر سے سیلائی ڈال دیا اب ہم نے پھر اس سے ڈبل لہر میں اس طرح سے ڈالنا ہے اور جو اس میں ایکسرا کپڑا ہے اس کی ہم نے اس طرح سے کٹنگ کر دینے اور یہاں پر ہلکا سا کٹ ڈال لینے یہاں پر بھی ہلکے ہلکے کٹ ڈال لینے تاکہ جب ہم ترپائی کریں تو ہمارا کپڑا بلکل بھی ادھر ادھر گھومے نہیں اور اب آپ اس میں آئرن سے یا پریس سے کسی بھی طرح سے اس طرح سے اچھے سے بٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا کتنا سندر اسپ کا ڈیزائن بن گیا یہ ہمارا بیک کا ڈیزائن بن گیا یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کے اوپر سے جیسی ہم نے باجیو میں لیس لگائی ہے ویسی یہاں پر بھی لیس لگا سکتے ہیں بیک کو اور سندر بنانا کیلئے جیسے اس میں بلکل ترپائی کر کے اسے اور سندر بنانا کیلئے ہم اس میں ایک لیس ایڈ کریں گے تو کس طرح سے ایڈ کریں گے جیسے نیچے کی سائیڈ سے لیں گے اور اس کے اوپر سے ہم اس میں سیلائی ڈال لیں گے اچھے سے کپڑے کو بلکل اچھے سے بٹھا لینا ہے اور ہلکا سا گیپ رکھتے ہیں بلکل ایک برابر گیپ ہونے چاہیے ہمارا سارے میں پورے میں ہم نے اسی طرح سے لیس کو ایٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے اسی طرح سے پورے میں ہم نے اسے ایڈ کرنا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر بلاؤز کا یہ بیک کا ڈیزائن بن گیا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ بیکس باکس میں جرور بتائی گیا thank you for watching me